اسلام علیکم میں ہوں عاصف فروان اور آپ کے سٹرائیم میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں دو فروری سن دوہزار چوبیس کو والٹ سیٹی تھوٹی لاہور اور فوٹوگرافک سوائٹی آف پاکستان کے اشتراک سے ایک فوٹو باک کا استعمال کیا کیا جس کا مقصد لاہور میں کچھ نئے سیہتی مقامات کی ریسولی سٹوریشن کے بعد ان کو پبلک کے لیے اوپن کرنا تھا سب سے پہلے شرکا کو وزیر خان کی بارہ ذریع لے جایا گیا جو پنجاب پبلک سرویس لائبریری کی سامنے واقع ہے اور یہ ایک بہت خوبصورت آرکیڈیسٹرل ڈیزائن کی حامل جگہ تھی یہاں بھی کچھ ہسٹری بتائی گئی اور اس کے بعد پرانی نارکلی کے پاس ایک فرنچ جنرل کا مقبرہ ہے اور اس کو ریسٹور کیا گیا ہے اور جو کہ رنجی سنگھ کی فوج میں عالی ہوتے برپائے تھا اس کی صاحب زادی تھی وہ جب اس کا انتقال ہوا چھوٹی عمر میں تو اس کو یہاں پہ دفن کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ جنرل صاحب سے ان کا بھی پشاور میں انتقال ہوا اور ان کو بھی یہاں پہ لے جا کر ان کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا یہ جگہ بہت ہی خوبصورت سیکسر لائگنال میں مقبرہ بنا ہوا ہے اور یہاں پر بہت سارے جو نئے فوٹوگرافرز سے ان کو سیشنے کا موقع ملا اور سینئر فوٹوگرافرز بھی موجود تھے جنہوں نے ان کو بتایا ہے کہ ان کو آپ نے کیسے کیپٹل کرنا ہے مکبرہ کا اندرونی جائزہ جو کئی بڑے عرصے سے جونسا ہے وہ کہیں ماضی کی جاتاں میں گمشدہ تھا تو والڈ شیٹی تھارٹی والوں نے بڑی حمد کر کے محنت کر کے اس کو جونسا ہے وہ رینویٹ کر کے تو اس کو آج اوپن کیا ہے اور آم پبلک کے لیے اور آج ہمیں اس کا وزٹ روائے ہمیں موجود ہے تو بڑی لبردس پیاری یہ جگہ ہے بڑا اچھا اضافہ ہے لاہور کے مونومنٹ میں سے شکریہ اس کے بعد انارکلی میں موجود قطبودین عیبق کے مزار پر لے کر جائے گیا قطبودین عیبق کا جرم 1150 میں ترکستان میں ہوا ترکستان میں رہنے والے عیبق کو بچپن میں ہی غلامی میں بیج دیا گیا تھا بعد میں قطبودین عیبق کو محمد غوری کے پاس فروخت کر دیا گیا 1192 میں درائی کی لڑائی میں فتح کے بعد محمد غوری نے عیبق کو ہندوستانی علاقوں کا انتظام سنبھالنے کے ذریعے دی 1206 میں محمد غوری کے انتقال کے بعد قطبودین عیبق نے اپنے زیرے سے لاکھوں کی معاملات کی دیکھ بال ازادان طور پر کرنا شروع کر دی ان کا دور حکومت 1206 سے 1210 تک رہا انہیں برسغیر کا پہلا مسلم بادشاہ مانا جاتا ہے قطبودین نے دہلی میں قطب منار عقوبت علیہ السلام مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا قطبودین عیبق عالموں کے بڑے قدردان سے صحابت کی وجہ سے انہیں لاکھ بخش کا خطاب دیا گیا نومبر 1210 میں چوگان پولو کھلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر ان کی وفات ہو گئی اس کے بعد موچی گیٹ کے سامنے ایک اسلامیاں ہال کے نام سے جگہ تھی اس کو واغزار کروا کے رینوویٹ کر کے اوپن کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جب برسگیر ہندو پاک اکٹھے تھے تو یہاں پہ مختلف قسم کے تھیٹرز اور تقریر گارہ ہوا کرتی تھیں یہ بھی ایک بہت خوبصورت حال اور ایک اچھا اضافہ ہے لاہور کی مونومنٹس میں سے شکریہ